اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں نئے گھر کے لیے ریجسٹریشن کروانے میں تین روز باقی رہ گئی نادرہ حکام کے مطابق ملک بھر سے اب تک سترہ لاکھ پچاس ہزار سے زائی درخواستیں وصول کی جا چکی ہیں ریجسٹریشن کرنے والوں میں بیوہ اور طلاقی آفتہ خواتین سمیت خاجہ سرابی شامل ہیں نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں ریجسٹریشن کے لیے اب تک سترہ لاکھ پچاس ہزار سے زائی درخواستیں وصول ہو چکی ہیں درخواست فارم پندرہ نویمبر تک موصول کیے جائیں گے ریجسٹریشن کرنے والوں میں چھ سو بہتر خاجہ سراب پچس ہزار سے زائی درخواستیں وصول ہو چکی ہیں اور چھ ہزار اسی طلاق جافتہ خواتین شامل ہیں ریجسٹریشن کرنے والوں میں تیرہ لاکھ اٹھتر ہزار انسٹھ افراد کا تعلق کچھی عبادی اور اٹھالیس ہزار تین تیس سو انسٹھ افراد کا تعلق مزدور طبقے سے ہے لاہور سے دو لاکھ سے زائد افراد کراچی سے سترہ ہزار اکتیس سو اکسٹھ ملتان سے اکتر ہزار پانچ سو چھاسی بہاولپور سے چون ہزار اور ست اتر سو تین افراد نے ریجسٹریشن کرائی ہے جبکہ پشاور سے اکتالیس ہزار چاس سو چون سٹھ افراد نے گھر کے لیے ریجسٹریشن کرائی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا افتتہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پندرہ جولائی کو کیا تھا جس کے تحت غریب شہریوں کو اپنا گھر آسان قسطوں پر فرہام کیا جائے گا